اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مذہبان ساجد میں ہوں تاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا ویز سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح دنیا بھر میں کوویٹ کی سیکنڈ ویو نے دنیا کے عربار متاثر کیے ہیں دنیا کے امپلائیمنٹ متاثر کی ہے وہاں وہاں کچھ نئے عربار نئی امپلائیمنٹس کے راستے بھی کھول دی ہیں آج ہم اس موضوع پر بات کرنا جا رہے ہیں وہ ہیں نرسنگ کا شعبہ نرسنگ کا شعبہ میں برطانیہ یعنی کہ یوکے نے کچھ نئے میرز لیے ہیں اور دنیا بھر سے نرسز کی دیمان کر دی ہے اس سلسلے میں وہ ورک پرمٹ بھی ایشو کرنا جا رہے ہیں ٹیئر ٹو کے تحت اور بہت ہی آسان اور بغیر کسی کمپلیکیشن کے انہوں نے بہت آسان سا راستہ بتا دیا ہے کہ کوئی بھی نرس میل ہو یا فی میل وہ جا کے برطانیہ میں اپنے فرائزہ انجام دے سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے یہ کہ ایک اچھی خاصی ہینڈ فل امونٹ جو ہے وہ اجرت کے طور پر حاصل بھی کر سکتے ہیں اس طرح وہ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں اور اپنے لیے ایک بہتر انتظام و انسلام کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں تو جو نرس وہاں پہ کسی دنیا کے کسی کونے میں پاک و ہند یا بنگلہ دیش یا سر لنگوارہ جہاں بھی موجود ہوں تو ان کے لیے بڑا ہی آسان اور بہت ہی زوردست قسم کا تریغہ کار جو ہے وہ وضع کر دیا گیا ہے تو سب سے پہلے جو کوالیفائیڈ نرس ہے اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ویلڈ سرٹیفکیٹ اف سپانسر یعنی کہ ایک چاب آفر ہونی چاہیے اور ایویڈنس آف اپروپیر سیلری کہ انہوں نے اس کی بھی ایک منیم سیلری جو ہے وہ مقرر کی ہے اس سے کم پہ وہ آپ کو ہائر نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیول کی سیلری بھی موجود ہونی چاہیے جو آپ کے امپلائیمنٹ کنٹریکٹ کے اندر ہو اس کے بعد انگلیش لینگویج کا نالج جو ہے وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور بینگ ایبول تو ڈیمنسٹری ایویبلٹی اور ٹریول تو آپ نے جو پانچ پچھلے پانچ سال کے جو ٹریول کی ہسٹری ہے وہ بھی آپ نے دینی ہے تاکہ آپ جو ہے وہ آپ کا کریکٹر سامنے آسکے اور آپ کا جو پولیس کلینس سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی آپ نے پیش کرنا ہے اس طرح ٹی وی ٹیسٹ ہے وہ بھی لازمی قرار دیا گیا ہے سیمپل یہ ریکوائرمنٹس ہیں لیکن ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو اپنے پوائنٹس پورے کرنے ہیں اور پوائنٹس پورے کرنے میں آپ کے جاب آفر کے پوائنٹس ہوتے ہیں سیلری کے پوائنٹ ہیں ٹونٹی جاب آفر کے تھرٹی ہیں اس طرح مطلب مینٹیننس کے دس پوائنٹ ہیں اور مینٹیننس کیا ہے وہ سیمپل ہی 945 پونٹ 945 اتنے پونٹس کے ایکوئل امونٹ جو ہے وہ آپ کے پاس پیش کے دو تین بات سے ہونی چاہیے سیونگ میں اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ یوکے میں ایک ریجسٹرڈ نرس ہوں تو اس کے لیے ان ایم سی کے پاس ایک درے کار موجود ہے ریجسٹریشن کرنے کا تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی جو تعلیمی اصنات ہیں جو تعلیمی سرٹیفکیٹس ہیں جو پروفیشنل سرٹیفکیٹس ہیں ان کی ایٹسٹیشن جو ہے ایویویشن کروانی پڑے گی آپ کو تو ایک تو آپ نے ان کی ایویویشن کرانی ہے اس کے بعد سی بیٹی ہے کمپیٹر بیس ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد او ایس سی ای یعنی ابجیکٹیو سٹرکٹرل کلینیکل ایگزیمنیشن بس یہ چیزیں ہیں ان کو آپ نے پاس کرنا ہے آپ نے کوالیفائی کرنا ہے اور ریجسٹریشن حاصل کر لینی ہے جب اب ریجسٹر ہو جائیں گے تو پھر آپ نے جاب کے لیے اپلائی کر دینا ہے یہ ایسی جاب ہے جس کو فاسٹ ٹیک میں شامل کیا گیا ہے اور آپ تیز ترین طریقہ سے اپنا ویزا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے ڈیٹیل جو ہے یوکیویے کے سائٹ میں موجود ہیں آپ ان کو سرچ کر کے وہاں سے آپ اپنا یہ کیریئر کا آغاز کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں اگر آپ کو مزید رانمائی چاہیے تو آپ داریکٹ ہم سے ہم ایدیے کے لنک میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی